اب آپ کو یہاں ایک اہم خبر سے آگاہ کریں آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل نیپ کا شہباز شریف کا مزید جسمانی ریمانڈ لینے کا فیصلہ شہباز شریف کو آج احتساب عدالت پیش کر دیا جائے گا سابق وزیر اللہ پنجاب کا جسمانی ریمانڈ 30 اکٹوبر کو ختم ہونا تھا احتساب عدالت سے شہباز شریف کا ایک روزہ رہداری ریمانڈ بھی لیا جائے گا اپوزیشن لیڈر کو آج قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کے لیے سلام آباد بھی لے جائے گا اس حوالے سے مزید افضلات جانے کے سکلین جاوید سی جسے کلین بتائیے گا شہباز شریف کو کب احتساب عدالت پیش کر دیا جائے گا جوڈیشل کامپلیکس کے سامنے جہاں احتساب عدالت کے جیج نجمال حسن کے روبرو کچھ ہی دیر بعد سابق وزیر اللہ پنجاب میاں شباز شریف کو ٹرانزٹ ریمانڈ اور جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا قومی اسمبلی کے آج شروع ہونے والے اجلاس میں ان کو ٹرانزٹ ریمانڈ کے لیے آج عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا جس کے لیے سپیکر قومی اسمبلی چھبیس اکٹوبر کو ان کے لیے جو پروڈیکشن آرڈر ہیں وہ جاری کر چکے ہیں اسی بنا پر ان کے ٹرانزٹ ریمانڈ کی استعداد کی جائے گی اس کے علاوہ وزیراعلا پنجاب میاں شباز شریف جو چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کی تحویل میں تھے ان کا یہ جسمانی ریمانڈ تیس اکتوبر کو پیش ہونا تھا لیکن کل مقامی تعتیل ہونے کی وجہ سے انہیں ایک روز قبل ہی آج عدالت کے روپ روپ پیش کر کے جسمانی ریمانڈ دینے کی استعداہ کی جائے گی شباز شریف کو آشیانہ اکبال سکینڈل میں گرفتار کیا گیا تھا اور اب تک ان کا چوبیس کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے پہلے عدالت نے دس روز کا جسمانی ریمانڈ دیا تھا پھر چودہ روز کا اب ان کو مزید جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت کے روپ روپ پیش کیا جائے گا شباز شریف پر الزام ہے کہ انہوں نے آشیانہ اکبال سکینڈل میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور ایسے احکامات جاری کیے جس کے وجہ سے قومی خزانے کو ارمہ روپے کا نقصان پہنچا تھا انہوں نے فواد حسن فواد اور آہچیما ویرہ کے ذریعے جو ہے بعض لوگوں کو نوازنے کے لیے دھیکوں میں ردو بدل کی اور کاسا کمپنی کو ٹھیکہ دلوایا تھا جس میں چودری لطیف انڈ سنز کا ٹھیکہ منصوب کر کے کاسا انڈ کمپنی کو دیا تھا جو تین کمپنیوں کا جوائنٹ وینچر تھا جس کی وجہ سے پیراغون سٹی کے حوالے سے بھی ایک کمپنی جو فرنٹ مینٹ کے طور پر کام کر رہی تھی بسم اللہ انجینئرنگ اس کو نوازنے کے لیے یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ایک عرب کے قریب جو پروجیکٹ تھا اشیانہ اقبال کا جو کاسا کمپنی کو اس پر ٹھیکہ دیا گیا تو یہ چار عرب سے تجاوز کر چکا تھا جس کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا تھا